آج ہم نے بہت زبردست قسم کے علو بینگن تیار کیے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کس طرح تیار کیے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے پاس بیر آئیکن بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور لائک کا بیٹن لازمی دبائیے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو کمنٹس بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو اور ایک التماس ہے آپ سے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے جلدی سے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ لوگ تاون کریں گے تو یہ ممکن ہو سکے گا تو چلیا یہ آلو بینگن تیار کرتے ہیں لیکن لائک کا بٹن ضرور پرس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے حضر و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بینگن آلو چوکہ بہت زبردست طریقے سے بناؤں گ ساتھ ساتھ رہیے گا فالو کیجئے گا اور واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں شیئر بھی ضرور کریں پیار پیارے کامنٹس بھی کریں مجھے واش ٹائم ملنا چاہیے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہے لائک بھی بک کرنی ہے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو نئے آنے والے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی دبا دیں اور آل کے اپشن کو بھی سلیکٹ کر ل داکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے آپ لوگوں سے الٹماس ہے ہی میری کہ پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تو یہ ہے جی ڈیڑ پاو بینگن ہے کیونکہ گھر میں کم کھاتے ہیں اتنے زیادہ کھاتے نہیں ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں سہت کے لیے پتھوں کی مضبوطی کے لیے سپیشلی دل کے پتھوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو ان کو کھانا چاہیے لیکن بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے نا پھوڑے بھ اگر ان کو بہت زیادہ کھا لیا جائے تو وہ خار بھی ہو سکتا ہے یہ گرم تاثیر رکھتے ہیں اور ان کی تاثیر کو تھنڈا کرنے کے لیے ہمیں یہ جو اس کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کو اس کے سمیتھ ہی پکانا ہے اس سے اس کی تاثیر کھانے میں موتدل ہو جاتی ہے یہ ٹھنڈی تو نہیں ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ گرم بھی نہیں رہتی جتنے یہ گرم ہے ٹھیک ہے تو اچھا جی سب سے پہلے تو ہم لیں گے دو در درمیانے سے اس کی پیاز کو میں نے چاپ کر لیا ہے تکویبن ٹھیک ہے اس طرح چاپ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے رکھا ہے گھی گرم ہونے کے لیے تکویبن پانچ ٹیبل سکون تو میں اس میں پیاز جو ہے نا یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں جی تو پیاز ہلکی سنہری ہو گئی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی تو ایک چمچ لیسن ادھرا کا پیسٹ شامل کر دیتے ہیں ایک منٹ کنائیں گے صرف جی لیسن کو ہم نے چلا لیا ہے ایک سے ڈیڑھ مرٹ اور پیاز ڈالنے سے پہلے اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین ہون تاکہ جب ہم پیاز ڈالیں تو وہ جلنا جائیں ٹھیک ہے تو پیاز ڈالنے سے پہلے اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ کو پاوڈر جیرہ ہے آدھی چھے کی چمچ سے تھوڑا کم نمک ایک چھے کی چمچ گھڑا مرچ ایک چھے کی چمچ سے تھوڑا سا کم نمک کو مرچ ہے اب اپنی مرضی سے لے لیں کیونکہ بچوں نے کھانا ہے اس لیے میں تھوڑا کم ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسالے دیکھیں سیوے نے ڈالے ابھی اس تاسہ تریرہ میں بتاتے جاؤں گے ہم نے کون تھا مسالہ کس وقت ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی ہم شامل کریں گے ایک خانج کا چمچ ہری مرچ کا پیسٹ یہ ہم نے ڈال دیا اور ہری مرچ کا پیسٹ جو ہے نا میں بنا کر رکھتی ہوں اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ نے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بنا کر میکبوت کیسے کیا جا سکتا ہے ہری مرچ کے پیسٹ کو جو سپیشل میں سالن کے لیے بنا کر رکھتی ہوں کھانوں میں ایک دوہ زبردست لگتا ہے اس کا خوشبو اور زائقہ بہت زبردست چینج ہو جاتا ہے تو ایک سے دو منٹ ہم اس کو فرائے کریں گے ضرورت پڑی تو تھوڑا تھوڑا پانی بھی لگاتے جائیں گے قریبا تین سے چار میرچ مسالے کو اچھا سا دھونا ہے پانی کا چھینڈا دے دے کر اور یہاں پر ہمارے پاس ہیں دو ادھر درمیانے سائز کے الو چھیل کر اس کو میں نے کٹ لیا ہے چھوٹے سائز کے ٹکڑوں میں سبزی کو جتنے چھوٹے سائز کے ٹکڑوں میں کٹیں گے اس کو پانی میں ڈالا ہوا ہے تاکہ اس کی رنگت نہ خراب ہو تو میں یہ آلو میں ڈال دی ہوں مسالے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی دیکھیں ڈال دیئے پھوڑا پھنکس کریں گے تاکہ مسالوں کا ذائقہ مسالوں کا وہ آلو میں کچھے کیونکہ بیسکلی آلو سے ہے اس میں زیادہ مسالہ اس میں رکھتا نہیں ہے لیکن نمک کو یہ خوب اٹھا لیتے ہیں نمک اگر تیز ہو تو آلو میں بھی نمک چیز ہو چاہتا ہے اسی کے ساتھ ہم شامل کریں گے اس میں دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً 100 گرام دیوی ڈالیں گے آپ ٹیماتر کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں دہی ڈال رہی ہوں ملی بھی شامل کرتے ہیں آپ کی مرضی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ملی والے جو بینگن ہوتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہے اس کو دوسرے بینگن ہوتے ہیں جو ملی میں پکایا جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں ان قریب آپ کو دوں گی اس کی ریسپی بھی تو یہ دہی ہوں نے شامل کی اور اس کو تھوڑا سا پرائے کریں گے آلو کے ساتھ زبردستہ ٹیسٹ آئے گا تو اگر آپ ملی شامل کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے یہاں پر ملی شامل لیکن تھوڑی بہت زیادہ کھٹے بھی یہ جو ملانی آلو بینگن اچھے نہیں لگتے کھٹے بینگن جو ہوتے ہیں وہ دوسرے بینگن ہوتے ہیں اس کو آلو کی بغیر ہی پکایا جاتے ہیں انشاءاللہ اس کی ریسپی ان قریب آپ کو دوں گی جو املی کے ساتھ بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک سے دو منٹ سے لائیں اچھا جی دیکھیں کہ دہی کا پانی جو ہے اچھا خاصا ماشاءاللہ باہر میں نے پانی نہیں لگایا ٹھیک ہے اور مسالہ بھون گیا بہت اچھا سا الو بھی فرائی ہو گیا اب یہاں پر ہم بینگن شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگن میں دبوئے ہوئے تاکہ اس کا کلر نہ خراب ہو کیونکہ بینگن بہت زیادہ جلدی کالے ہو جاتے ہیں تو بینگن شامل کرتے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے ڈالنے کے بعد جو ہے نا وہ ہم مکس بھی کرتے رہیں گے کیونکہ بہت زیادہ سبزی اگر ڈال دی جائے کٹھی تو ان کو مکس کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور سبزی اگر ایک دم مسالہ نہ چوسے ایک دم تو سبزی پھیکی بھی کسی ہوتی ہے ٹھیک ہے میرے حیال میں ایسا ہوتا ہے تو میں ساتھ ساتھ مکس کرتی رہتی ہوں تاکہ تیز سبزی کا یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے مزید ڈالا پھر مکس کروں گی اسے میں یہ دیکھیں اس طرح اس کو مکس کر لیں مسالہ ساری جگہ لگ جائے تو وہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے مزید بینگن تھوڑے سے رہ گیا اور دیکھیں پانی کتنا کالا ہو گیا کیونکہ بینگن بہت جلدی کالے ہوتے ہیں اب یہ مجھے بھی بتا کہ کیوں کالے ہو جاتے ہیں اس میں ایسا کیا ہے پڑھوں گی کسی جگہ پھر آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانی کتنا کالا ہو گیا یہ تمام بینگن جو ہے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اچھا سا پھر میں بتاتی ہوں اس میں میں نے کیا شامل کرنا ہے اور پانی میں نے ابھی تک نہیں لگایا ٹھیک ہے اچھا جی بینگن مکس ہو گیا یہاں پر ہے دھنیا سابو دھنیا میں نے توے پر بھون کر پیس کے رکھا ہوا ہے بوتلوں میں بھر کے اور یہ ہے ایک چائے کا چمچ اور یہ ہے زیرہ اس کو بھی میں نے بھون کر توے پر اور اس کو پیس کے رکھا ہوا ہے یہ بھی ایک چائے کے چمچ کے قریب ہے تو یہاں پر شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کو اچھا سا مکس کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی اس کے گلے تک اور پانی میں نے نہیں لگایا ہے اس میں کیونکہ پانی شامل نہیں کروں گی میں پانی کے بغیر ہی میری کوشش ہوگی کہ یہ اچھے سے پک جائیں گل جائیں ٹھیک ہے پانی اپنا چھوڑیں گے یہ سبزیاں جو ہیں وہ مومن پانی چھوڑتی ہیں پانی کے بغیر ہی پک جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو مکس کر دیا میں نے اور اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے لئے سلو فلیم پر ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد قریباً بیس منٹ ہو گئے اٹھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آلو بینگن کا سالم وہ تہار ہے یہ دیکھیں بہت اچھا گھی بھی چھوڑ گیا ہے اس کا اور زبردست تیار ہوا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں میں دکھاتی ہوں آپ کو اگر آپ گرہ مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیجئے ورنہ ضرورت نہیں ہے تو میں فلیم کو جو ہے میں آپ کر رہی ہوں اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی الحمدللہ بہت زبردست آلو بینگن کا سالن جو ہے وہ تیار ہے تو کیسی لگی ہے جی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیس جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیجئے اور تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو کمیرس بھی کر کے بتائیے گا ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور نئے آنے والے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملیں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ